مرزا قفیل بیگ ایک خاندان جو ہے ان کو سلسل جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے اپریل کے مہینے میں جو ہے ان کا ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہوا تھا اس کے جو ملزم ہے ابھی تک فرار ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے اس کے بعد چاند دن پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے اور ہون کے جو ریاشی دون و جوان ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ان کے جو ملزم ہے وہ بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہم اس وقت اس گاؤں میں موجود ہیں اور اس گاؤں کے جو لوگ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالب ہے اور وہ ڈی پیو جیلم سے آئی جی پنجاب سے اور وزیریہ پنجاب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں تو میرے ساتھ جو وائس چیئرمین ہے راجہ یاسر کیانی پہلے ہم ان کی طرف چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ وقوع جو ہے وہ کیسے شروع ہوا اور اب وہ کیا چاہتے ہیں جی کیانی صاحب السلام علیکم جی میں شکریہ دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے بیان ماملات کچھ اس طرح ہے کہ اپریل کے مہنے میں میرا ایک کزن الطاف مڈر ہوا تھا ٹھیک ہے اور وہ جو ایف آئی آرز کی تھانہ چھٹالہ میں درج ہوئی ہے کوئی ایک دو بندے جو ہیں اس میں گرفتار ہیں باقی جو ہیں وہ لوگ ابھی تک فرار ہیں یہ کام جسے بندے نے کروایا ہے اس کا نام مسعود ہے مسعود اختر وزد عدالت خان بہت مشہور کریمینل آدمی ہے بے شباب مقدمات میں اس کے اوپر ڈکیتی اغواہ اغواب رائطہ وان قتل کے بے شمار مقدمات ہیں اور اس نے پری پلانڈ دبائی میں بیٹھ کے پورا ایک وہ کر کے اس بندے کو قتل کروایا ہے اس کے بعد ابھی تک وہ لوگ فرار ہیں تو آج سے چار پائی دن پہلے بھی انہوں نے یہاں پہ اٹیک کیا ہے کچھ لڑکے زخمی ہوئے ہیں گاؤں والوں نے ان کی مضامت بھی کیا اس کی بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اس طرح کے معاملات ہیں اور ڈی پیو صاحب جیلم جو ہیں وہ بہت کارپریٹیو ہیں اور اس دفعہ جو اٹیک ہوا ہے انہوں نے بڑا کوک ایکشن لیا تھا اس کا اور وہ ٹھیک رسپونس دے رہے ہیں سیچو چوٹالہ بہت محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر لیکن یہ ہے کہ بندے ابھی تک بھاگے ہوئے ہیں اور ہمیں تھوڑا وہ سیفٹی ثریڈ بھی ہے کہ ہم لوگ انسیو ہیں جگہ آپ نے دیکھ لیا جس قسم کی ہے بندے ساتھ ہی پاڑوں میں ہوتے ہیں کسی ٹائم بھی وہ اٹیک کر دیتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ ہے کہ لائسنسی ویپن جو ہیں ہمارے وہ ساتھ رکھنے کی اور اگر ہو سکے تو یہاں پہ کوئی پولیس کی چوکی اگر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بڑے عادثے سے ہم لوگ باش سکتے ہیں جی بیرد میرے ساتھ اس وقت گاؤں کے مزید جو مزید بزرگ ہیں وہ بھی موجود ہیں تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے حوالے سے اور جو پولیس کی کردگی ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم محترم میں آپ کی مربانی سمجھتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے میں کچھ بات کر سکوں یہ تقریباً بارہ روزے کی بات ہے کہ الطاف کا مردر ہوا ہے اس مردر کے بعد تقریباً ڈھائی ماہ گزر چکے ہیں ملزم ایک دو پیش ہوئے وہ بھی زمانت پر آ گئے ہیں تفشیزی شاہ صاحب نے انہیں بھی بے گناہ کر دیا اور اب صورتحال جی ہے کہ الطاف جو ہے اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ FSE کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ بچہ جو تعلیم کر رہا ہے اب اس کے علاقات یہ ہیں کہ جب دوبارہ اس پر ہم نے اسے بریف کیا کہ بیٹا اس معاملے کو ہم قانونی طریقے سے دیکھتے ہیں قانون کی سپورٹ لیتے ہیں ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ ہم جو ہے غلط ہو جائے یا کوئی غلط کامکار بیٹھے ہیں ہم چاہتے تھے کہ اس بچے کا جو ہے مستقبل سیف رہے لیکن اب اس بچے اسی بچے کے قزن ہیں دو جو ریسینٹلی زخمی ہوئے ہیں ان پر دوبارہ اٹیک ہوتے ہیں رات کو کئی دفعہ ادھر سے فیرنگ کئی دفعہ ادھر سے فیرنگ یہ جو پیریڈ گزرا ہے دو ماہ کا اس میں تو میں انتظامیہ کو نہیں اپریشیٹ کروں گا ایسے لگتا تھا کہ انتظامیہ سوئی ہوئی ہے سیدھی بات ہے ڈی پیو صاحب اس سے پہلے جو تھے میں خود بھی اور وہ بچہ پیش بھی ہوئے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا گیا تھا موجودہ ایسے چو جو ہے اس وقت جو ایسے چو ہے اس نے اور موجودہ ڈی پیو صاحب نے بھی اس واقعے کے بعد ایکشن تھی کیا ہے کوشش کیا ہے لیکن میرا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے وزیرعالہ پنجاب سے آئی جی پنجاب سے ڈی پیو جیلم سے کہ جو بندہ اگر ایک بندہ پاڑ میں رہتا ہے تو کیا وہ گورنمنٹ کی ریٹ سے باہر ہوتا ہے ایک بندی کی ریائش پاڑ میں ہے تو وہ گورنمنٹ کی ریٹ سے باہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے جہاں بھی کوئی رہ رہا ہے یہ لوگ پاڑ کا فیدہ لے رہے ہیں ہم پاڑ میں رہتے ہیں ان کی بستی ہے چھوٹی سی کریمینل لوگ ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ کریمینل یونیورسٹی بنی ہوئی ہے وہ عجی جی علاقہ مکین جو ہیں یہ وزیرعالہ پنجاب وزیراعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہے ڈرانے دم کانے والا فائرنگ والا اس کو بند ہونا چاہیے اور یہ جو یونین کونسل ہے اس کا نام ہے نارا اور اس وقت ہم ہون میں موجود ہیں یہ ایک سو پچاس تقریباً گھروں کے قریب یہاں پر ریائش پیزیر لوگ ہیں تو کونسل صاحب ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو دونوں گروپ یہ جو دوسرا گروپ ہے جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی دشمنی کا سلسلہ یا درانے دم کانے کا یا انسکیور فیل کرتے ہیں آپ یہی ہیں وہ لوگ جو سلسل کر رہے ہیں پہلے بھی کیا انہوں نے اور بعد میں میں یہ جو کیا ہے انہوں نے بہت زیادتی کیا وہ میرا سامنے گھا رہے ہیں اس کو بھی فیعہ لگی ہوئی ہیں وہ سامنے اور انہیں بہت زیادتی کیا جتنی بھی بادی یا پورے اس گاؤں کے ان کو کافی لوگوں کو نقصان ہونے کا خطہ چاہتا جو علاقہ مقین ہے یہ پولیس کی کارکردگی سے جو ان کا رد عمل ہے یہ ملا جولا رد عمل ہے کبھی کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ٹھیک تعاون کر رہی ہے کبھی یہ غیر مطمئن نظر آتے ہیں پولیس سے اور ہمارے ساتھ اور بھی علاقہ مقین موجود ہے ان سے جانتے ہیں سر بتائیے گا کہ اس علاقے کے کتنے یہاں پر ریائش پذیر لوگ ہیں اور مالی طور پر ان کیا صورتحال ہے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے ان کی کیا صورتحال ہے کیا یہ جو سلسلہ یہ ختم نہیں ہو سکتا مالی پوزیشن اس کی یہ ہے کہ اس گاؤں میں تقریباً لوگوں کا ذریعہ معاش مال مویشی اور تقریباً آرمی میں ملازم کرتے ہیں لوگ تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں کا آپ نے سوال کیا ہے ان کا کام یہی ہے کہ مردر کرو اور عراسہ کرو اور صلح کروالو جترہ میں اس نے کام کیا ہے پہلے یہ کذافی گزرائے در ایک ملک کذافی یہ اس کے سٹوڈنٹ ہے اس نے چھوٹو گینگ بنایا ہوا ہے لیکن یہ بڑے سنگین الزمات ہیں یہ جو آپ الزمات لگا رہے ہیں بہت سنگین ہیں یہ جو اپریل بارہ میں جو واقع ہو گئے اس سے پہلے ان کی کیا ایکٹیوٹیز تھیں اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ اس نے علاقوں میں اتنی بادامنی پھیلی ہوئی ہے یا کریمینلز ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو اس سے پہلے اس نے یہ کیا ہے کہ ادھر پولیس کا ایک ایڈ کانس ٹیبل تھا رٹائر حوالدار اسلم یا پولیس والے بھی ان کو جانتے ہیں اس نے کافی عرصہ میں کذافی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اس کے تقریباً دس بارہ لوگ مارے گئے ہیں کذافی نے مارے ہیں اور یہ لوگ مارنے والے یہ ہی تھے کذافی نے اتنے بندے نہیں مارے جتنے ان لوگوں نے مارے ہیں اس کا بھائی بھی ادھر کذافی کے مقابلے میں مرڈر ہوئے ہیں مسعود کا تو ابھی ایزی سینڈلی یہ کذافی والا صلح کروائی ہے اس نے چودری فات سے انہیں صلح کروائی ہے اس کی یہ کذافی اسلم مارا تھا اسی میں صلح میں یہ جلدی باہر آگئے تین سو دو میں ایک مہینہ تھانا دینہ میں باندھ رہا ہے تقریباً داس دن جیل میں رہا ہے اور اس کے بعد یہ واپس آگئے واپس آتے ہی اس نے پہلے یہ ادھر ایک ملک مذر ہے ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہے اس کی کوٹھی پہ جاؤ اس کو صرف عراسہ کیا ہے کہ پیسے دو اور کوئی دشمنی نہیں ہے وہ ملک ہے اس کے بعد پیسہ تھا اس کو اس نے کافی عراسہ کیا ہے کہ مجھے پیسے دو اس نے پیسے نہیں دیئے اس نے اس کے گھار پر ریٹ کیا ہے تقریباً تقریباً تین گھنٹے چار گھنٹے فیرنگ جاری رہی ہے یہ پولیس کو پتا ہے سارا لیکن مجھے پتا نہیں چلتا کہ پولیس کیوں نہیں جلدی ایکشن کرتی یا پولیس ہوئی کیوں ہے دیکھو نا یہ کوئی در آدم خیل نہیں ہے یہ کوئی لاکہ غیر نہیں ہے یہ کوئی سندھ کا برادی کا لاکہ نہیں ہے یہ پنجاب کا سنٹر ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ آرمی والے لوگ ہیں یہ لوگ سولجر ہیں اپنا ڈیفینس کینٹرہ بھی جانتے ہیں اور لڑنا بھی جانتے ہیں لیکن ہمیں صرف اور صرف ڈی پیو صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری بات سنی جائے ہمارے ساتھ کوارینیٹ کیا جائے رابطہ کیا جائے کہ کون کدھر کسٹر آج بھی رات کو دو بجے فیرنگ ہوئی ہے تقریباً چالیس پچاس راؤن فیر ہوئے ہیں اس وجہ سے کر کے یہ بچے تعلیم کے لیاسے خدا کی قسم بہت پرشان ہے بچیاں بہت پرشان ہیں ابھی آپ انٹرویو کر جلدی آگئے ہیں یہ گاؤں کو ہم بلائیں تو آپ کو بتائیں یہ بچے اور بچیاں کے ہم ایڈیوکیشن کے لیاس سے کتنے پرشان ہیں ایک ایسا گروہ جو کہ متحد وارداتوں میں ملوث ہے ڈکیتی قتل اور بھتا خوری میں ملوث ہے جس کا سرگنا مسعود اور سعودہ ہے اس کے خلاف یہ لوگ یہاں پر سرابہ اعتجاج ہیں جہاں پر لوگ یہاں غیر محفوظ ہے وہاں پر پنجاب پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے تو ہمارے ساتھ یہاں سیاسی شخصیت ہیں یاسد صاحب آئیے ان سے جو غزشتہ روز واقعہ پیشہ اس پہ بات کرتے ہیں ان کی سیاسی پشت پنائی جو ہے چودری فواد حسین صاحب کرتے تھے اس سے پہلے آپ کو پتا تھا وہ منسٹر بھی تھے اور گورمنٹ بھی ان کی تھی انہوں نے ان کی کافی کیسز ماف کروائے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہمارے ہی بڑے ہمارے ووٹوں سے جو منتخب ہو کے لوگ اسمبلی میں آتے ہیں بجائے ان کو اپنے علاقے کی نمائندگی اچھی کرنی چاہیے اور جو کام ضروری ہیں وہ کرنے چاہیے سکول کارجز ہسپیٹل عوام کو سالتیں دینی چاہیے جب وہ ایسے کریمی لل لوگوں کی پوشت بنائی کرتے ہیں تو پھر ہی معاملات خراب ہوتے ہیں ورنہ اس نے جو کیا ہوا تھا اگر وہ اسی کو اپنے طریقے سے یا اس میں وہ پورا ہوتا تو شاید وہ آج بھی اندر ہوتا اور ہم لوگ جس تباہی سے بچ جاتے ٹھیک ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا خاندان ہے یہ جو گاؤں ہے تقریباً یہ سارے ہمارے ایک فیملی ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ڈیڑھ سو دو سو گھار ہے یہاں پہ ہمارا تو ایک کس قسم کا مول بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو دوسرا اس واقعے کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک لڑکا یہاں سے ہے وہ ابھی آپ ادھر ہی ہوگا کہیں پہ وہ یہاں ایک دکان پہ گیا ہے کوئی سودا سلف لینے کے لئے تو انہوں نے پری پلین پروگرام بنا کے یہاں پیچھے پاڑ کے پیچھے بندے بیٹھے ہوئے تھے تو دو لڑکے انہوں نے بیجی ہیں دونوں کے پاس بسٹل تھے وہ دکان پہ سودا لے رہا تھا تو انہوں نے آ کے اس کو راسان کی ہے اسامہ کا چھوٹا بھائی ہے اور ایک اختر کا بیٹا ہے ٹھیک ہے وہ دونوں نے آ کے جان بوجھ کے ایک جیسے بندہ پری پلین رادے سے آتا ہے کہ کوئی ڈراما بنانا ہے تو بسٹل نکال کے اس کے سر کے اوپر آخری ہے کہ آپ لوگ بڑے یہ ہو وہ تو بچہ بیجز باتی ہوا آگے سے اس نے کہا فائر مارو مجھے آپ ٹھیک ہے پھر وہ اس نے وہاں سے آواز دی اپنے بھائیوں کو جب یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں تو آگے جو ٹیم پیچھے بیٹھی تھی منظم انہوں نے اس کے اوپر سیدھی فائرنگ کر دی دو بندے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے مسعود کا فائر جو ہے پہلا فائر مسعود نے ٹپل ٹو رائفل سے کیا ہے وہ سامنے سے نا بلکل یہ تو آمنے سامنے دیکھتے تھے اور سب گاؤں کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو فائر اس کا ہٹ ہو گیا بندہ مارا زخمی ہو گیا پھر وہاں سے پیچھے سے گاؤں سے جو بھی بڑے بڑے رہے جتنے بھی تھے وہ لوگ گئے ہیں ڈیفینس انہوں نے کیا ہے ان کو واپس گھر تک چھوڑ کے آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذہتی ہے ٹھیک ہے اور اتنا انسکیور مال یہ مطلب ہے پینڈی ڈویزن ہے یہ جیلم ایک سٹی ہے اور یہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے ٹھیک ہے تو میں تو اپنے امینے صاحب سے بھی جو اب گورنمنٹ میں راجہ مطلوم مہدی خان ہو گئے حاجی ناصر لیلا صاحب ہو گئے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ معاملہ ہمارا جو ہے وہ اس لیول تک بچائیں کہ اس کا کوئی حل ہو جائے بجائے اس کے کہ ہمارے بندے روز مرتے رہیں یا پھر ہم لوگ خود اس ساتھ پہ چلے جائیں کہ ٹھیک ہے اب مرنا ہی ہے تو یہ اگر ہمیں بچا سکتی ہے تو انتظامیاں بچا سکتی ہے تو یہ لوگوں کو وہ آریسٹ کریں اور یہاں پہ کوئی پولیس چیک پوسٹ اگر تین چار ملازم دے دیں خانہ ہم دے سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو مزید ہم کسی بڑے نقصان سے بات جائیں اس واقعے کے بعد جو مسجد کے گردونوہ کا محول ہے اس کے بارے میں بتائیں اور جو بچے مدرسہ میں یا سکولوں میں جاتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں یا کیا محول ہے اس واقعے کے بعد بچے مسجد اور مدرسے میں پڑھنے کے لئے کافی تعداد ان کی کام ہے جو پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان میں بھی خوف و راس ہے اور ان کے والدین ان نے مسجد میں پڑھنے کے لئے نہیں بہی تھی کیونکہ مسجد کے اندر بھی گولیاں آئی ہیں میں نے خود اٹھائی ہیں مسجد کے سین میں گولیاں پڑی تھی تو اب ہماری یہی اپیل ہے کام از کام دہشتگردی سے مسجد اور مدرسے کو تو پاک کیا جائے جی ناظرین آپ نے جیسا کہ سننا یہ جو اللہ کا مکین ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ ہون اور معالعہ کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے حالات جو دن بن دن خراب ہو رہے ہیں اور ان جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں کوئی بڑا سانیا جو ہے وہ بھی رونما ہو سکتا ہے بڑا جان لیوہ جو ہے ان کے درمیان جو جگڑے چل رہی ہیں جان لیوہ بھی ہو سکتے ہیں تو ان کا مطالبہ ہے ان کی اپیل ہے ڈی پیو جیلم کے ساتھ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لے اور ان دونوں دہاتوں کے درمیان کوئی پولیس چوکی جو ہے وہ قیم کر دی جائے جب تاکہ یہ حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتے اگر آلہ حکام نوٹس نہیں لیں گے تو کوئی بڑا جو ہے وہ جان لیوہ حادثہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ